جناب عمران خان صاحب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب فباد چہدری صاحب دیگر وزراء ہمارے نوجوان فلم میکرز اور تمام معزز میمانان کرامی اسلام علیکم نیشنل ایمیچور شاٹ فلم فیسٹیول کی اس اپنی نویت کی پہلی تقریب میں میں آپ سب کی شرکت پر آپ کا بیہد مشکور جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں آج کل پرسیپشن کو ہی ریالیٹی مانا جاتا لوگ تصویر سے ہی تصور بناتے دنیا کا ہر ملک اپنی پرسیپشن مینجمنٹ پر آج کل بہت زیادہ قائم کام کر رہا ہے وطن عزیز پاکستان کو گزشتہ دو دہائیوں سے دہشتگردی کی طویل اور صبر آزما جنگ کا سامنا رہا ملک دشمن اناثر اور تقریب کاروں نے دہشتگردی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عالمی بکار اور تشخص کو بھی بہت نقصان پہنچایا اور آج بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ آج جبکہ ہم دہشتگردی کی اس جنگ کو تقریباً جیت چکے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی پرسیپشن کو بہتر بنائیں اور اپنے پاکستان کی ریالیٹی کے ساتھ الائن کریں پاکستان کی ریالیٹی پاکستان کی حقیقت بہت خوبصورت اور بہت شاندار ہے الحمدللہ نیشنل ایمیچور شارٹ فلن فیسٹیبل بھی اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کابش ہے الحمدللہ پروردگار نے پاکستان کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جس کے ساٹھ فیصد سے زائد عبادی کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل تو کیوں نہ ہم اپنے قابل فخر نوجوانوں ہی کو اصل پاکستان دکھانے کی ذمہ داری سنبے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منواز سکیں نیشنل ایمیچور شارٹ فلن فیسٹیبل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پاکستان کے قابل مہنتی اور باس صلاحیت نوجوان فلمیکرز نے ایسے موجوات پر تھیم بیسٹ شارٹ فلم بنائی ہیں جن سے پاکستان کا پوزٹیف ایمیچ انشاءاللہ انتہائی موثر طریقے سے دنیا کے سامنے لائے جا سکے گا اس سے نہ صرف باس صلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہوگی بلکہ پاکستان کے میڈیا کو نیا ٹیلنٹ بھی ملے گا نومبر دوہزار بیس میں ہم نے اس فیسٹیول کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی پورے پاکستان سے بہتر یونیورسٹیز کو کانٹیکٹ کیا اس فیسٹیول کے لیے برینڈ امیسٹرز بنائے اور یہ برینڈ امیسٹرز کہیں بزاتے خود یونیورسٹیز میں جا کے اور کہیں کرونا کے باعث ویبن آرز کے ثرو سٹورنٹس سے انٹریکٹ کرتے گئے اس دوران تمام تعلیمی اداروں نے ہمیں بہت اچھا رسپونس دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی سو کوالٹی شورٹ فلمز ہمیں محصول ہو گئی اب مرلہ آیا اس کی جیوری بنانے کا سو ہم نے پاکستان کے مایناس پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی اپنی جیوری میں شامل کیا ان جیوری میمبرز نے نہایت ذمہ داری اور امپارشیلٹی اور باریک بینی کے ساتھ تمام پلز کو جج کیا ان کا بغور جائزہ لیا اور نہایت شفاف طریقے سے نتائج مرتب کیا یہاں میں فیڈل منسٹر آف انفرمیشن انڈ روڈکاسٹنگ جناب فواد چودری صاحب اور ان کی ٹیم کا شکری ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس انیشیٹیب کو دل کھول کے سراہہ اور اس کی سرپرستی کی میں یہاں چیف اگزیکٹیب آفسر افینٹی جناب زیارچشتی صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے آج کہ اس سال انشاءاللہ جیتنے والے پہلے پندرہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یونیورسٹی آف کالیفورنیا لوس انجلس میں سکولرشپ پہ ایک سال کی ایڈوانس فلم میکنگ کی ٹریننگ حاصل کریں گے اور واپس آ کر پاکستان کی میڈیا انڈسٹی میں ایک کوالٹی ایڈیشن ہوں گے میں ان تمام برینڈ ایمبیسٹرز اور تمام جیوری میمبرز کا بھی خاص طور پر شکر گزار ہوں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک رہے اس کے علاوہ نیشنل ایمیچور شورٹ فلم فیسٹیبل کے کریئیٹیو منٹور پروفیسر ماجد سعید صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ ہر ملے میں ملے میں ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے یہ ایوارڈز ان تمام لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے آخر میں ایک بار پھر میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا خصوصی طور پر ممنون ہوں کہ آج یہاں تشریف لاکر انہوں نے پاکستان کے نوجوان فلم میکرز کو عزت بخشی درختوں سے توڑ کر پھل کھانا تو سب جانتے ہیں لیکن زندہ معاشرے وہ ہوتے ہیں جو ان پودوں کی عبیاری بھی کرنے جانتے ہیں تو آئیے اپنے ان لہلاہات نوجوانوں کو سہراب کریں تاکہ یہ تناور درخت بنے اور کل کو پاکستان ان کے سمرات اور ان کی چھاؤں کی سے محضوظ ہو سکے کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے تینکیو بری مچ دیچی آئی ایس پی آر میچر جنرل بابر افتخار نیشنل ایمیچور شورٹ فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا انصداد دہشت گردی کی جنگ تقریبا پاکستان جیت چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کو بہتر بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے اور پاکستان کی عبادی کا تقریبا ساٹھ فیصد سے زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اس پلیٹ فارم سے پاکستان کا مصبت ایمیچ دنیا کے سامنے نکھر کر آئے گا نیشنل ایمیچور شورٹ فلم فیسٹیول کے تحت نوجوان شورٹ فلم بنائیں گے کہانی چاہے پاکستان کی کھلتے ہوئے رنگوں کی ہو یا ماضی کے دریچوں سے جھانکتی وادی سندھ کی برسوں پرانی تاریخ کی کہانی چاہے ہماری ثقافت کی ہو یا ایک دوسرے کا سہارہ بنتے انسانوں کی کہانی چاہے لہلہاتی فصلوں کی ہو یا کارخانوں میں روشنی بکھیرتے محنت کشوں کی کہانی سنانا اور سننا ہمیشہ سے ہی ایک خوبصورت کام رہا ہے اور اگر یہ کہانیاں سچ پر مبنی ہو تو سیدھا دلوں کو اثر کرتی ہیں بلکل صحیح خواتین اوزاد نصف صرف ایک فلم فیسٹیول ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پلاتفرم ہے جہاں ہم پاکستان کی کہانیوں کو پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں مگر نصف کی اپنی ایک کہانی ہے اس کی تدا کیسے ہوئی اس کا اب تک کا سفر کیسے گزرا یہ سب دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے ویڈیو پاکیج میں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جنگیں ہیں اور یہ کہ ہماری جو اپینین ہے اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے دنیا میں اور ہمارے اپنے لوگوں میں وہی تیع کرے گا کہ اس جنگ میں جیتے گا کون اور میڈیا جو ہے وہ ہماری ریاست کا اور دنیا بھر کی ریاستوں کے پاس ایک بہت اہم ٹول ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے ناریٹیو کو بنانے کے لئے ہم نے جس قسم کی یہاں پر جس قسم کی جغرافیائی صورت حال کا ہمیں سامنا ہے جس قسم کا خطہ ہمارے ہاں ہے اس کو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر وہ جنگیں لڑی ہم ان کو ماضی میں اس طرح سے بیان نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ہمارا جو اتنی شہادتیں بھی ہم نے دیں اس کے بعد بھی آج دنیا جو ہے اس میں ہماری ان شہادتوں کا ان قربانیوں کا تذکرہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپینینز کی اوپر توجہ نہیں دی ہم نے وار اف اپینینز کی اوپر اپنی جو توجہ ہے اس کو ہٹائے رکھا الحمدللہ اب آپ کی قیادت میں ہم پاکستان کا ایک پورا جو میڈیا ناریٹیو ہے اس کو ہم تبدیل کرنے کا جو ہماری منسٹی آف انفرمیشن ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں ہم نے جو اے پی پی ہماری جو نیوز ایجنسی ہے ہمارا جو ریڈیو ہے ہمارا جو ٹیلیوین ہے انشاءاللہ جیسے کہ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ چودہ اگست کو یا اس سے پہلے جب بھی ہمیں آپ کی آفیس نے ٹائم دیا انشاءاللہ آپ ان تینوں کو آ کر یہاں پر ہی ڈیجیٹلائز کرنے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ پی ٹی وی ویل گو ایچ ڈی اور اسے طرح سے جو ریڈیو پاکستان ہے وہ بھی مکمل ڈیجیٹلائز ہوگا اور انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہوگا اس کی فون آپ کے اوپر اویلیبل ہوگا اور ایک موڈرن ریڈیو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں لے کر آئیں گے سو یہ جو ایک فیسٹیول ہے یہ شورٹ فلم کا فیسٹیول ہے شورٹ فلم آئی ایس پی آر بیٹھے ہیں ان کی ٹیم بیٹھی ہے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہے اور ہمیں ہماری خوش قسمتی ہے جنرل آسم باجوا صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ تمام جو آئی ایس پی آر کا ایک پیرافرنیلیا ہے اس نے ایک پوری کوشش کی ہے پاکستان میں موڈرن جہتیں جو موڈرن سائیڈ ہے میڈیا کی اس کو لانے کی اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جب فلم ایکشلی بننا شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی شورٹ فلم ہی تھی کیونکہ شروع میں فلم کے دورانیاں تھا وہ ایک منٹ سے کم تھا اس کے بعد جب ایڈیسن نے سینما ایجاد کر لیا تو اس کے بعد فلم کا دورانیاں بڑھ کر دس منٹ ہو گیا اور اسی ٹکنالوجی کے اوپر بڑھتے بڑھتے پھر فلمیں طویل ہوتی گئیں بٹ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہی ٹکنالوجی آگے گئی ہے فلم کا دورانیاں کم ہوتا گیا اور اب جو انٹرنیشنل موشن پکچر کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق شورٹ فلم کا مطلب ہے چالیس منٹ سے کم کی فلم لیکن اگر ہم اپنے جو ڈیجٹل میڈیا کی اوپر دیکھیں تو جو شورٹ فلم ہے وہ تو سیکنڈز کی بھی ہے جو سب سے بڑی دنیا کی ایپ ہے ٹک ٹاک اس کے اوپر تو فلم جو ہے وہ چالیس سیکنڈ کا ایک ٹکڑا ہے سو کانسنٹریشن ہماری چونکہ کانسنٹریشن کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ کام ہوتا جا رہا ہے کانٹینٹ بڑھتا جا رہا ہے تو فلم میکرز کو بھی یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں لمبی فلمیں بنانے کے بجائے شورٹ فلمیں جو ہیں وہ بنانی ہیں اب شورٹ فلمز میں یہاں پر جو ہمارا ایک ٹرڈیشنل انیس سو ستر کی دہائی تک تو ہم ویسے ہی دنیا کی تیسری بڑی قوم تھے جو فلمیں بناتی تھی تیسری بڑی پروڈکشن تھی ہماری فلموں کی انفورچنٹلی ٹو تھوزن فائیو میں ہم زیرو کے اوپر آ گئے اور اس کے بعد کچھ تھوڑی بہتری آئی یہ کوویڈ کی وجہ سے ہم دوبارہ اس سال صرف دو فلمیں ہم بنا سکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سینما بزنس ایک بلکل خسارے میں چلا گیا اور اب ہم اس کو آپ کی جو وی ان ہے اس کے مطابق اس فلم کا سینما کا بزنس جو ہے اس کو بھی بڑا کرنے کے لیے ہم نئے انیشیٹیوز لا رہے ہیں جس میں آپ نے فلم پولیسی جو ہے اس کی آپ اپروبل دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم وہ کراچی میں اناؤنس کریں گے اس کے بعد سینما کے لیے ہم لا رہے ہیں اور ہیومن ریسورس جو ہے سر وہ ہمارے پاس نہیں تھا ہمارے پاس لوگ جو فلمیں بنانے والے لوگ ہیں لائٹس کیمرہ ساؤنڈس یہ جو ٹیکنیکل ہمارے نالج ہیں فلم کے وہ ہمارے پاس جدید دنیا کے نئے ہیں اس کے لیے ہم اس جگہ کے اوپر جو میڈیا ٹکنالوجی یونیورسٹی بنا رہے ہیں بانموٹس یونیورسٹی یوکے اس میں ہمارا پارٹنر ہے اور جو دنیا میں انیمیشنز میں ویوئل ایفیکٹس میں دنیا میں دوسرے نمبر کے اوپر سب سے بڑا نام ہے اس کو ہم نے اپنا پارٹنر کیا ہے اسی طرح سے پرفارمنگ آرٹس کے اوپر جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے جس میں ڈراما لکھنا ڈانس میوزک یہ سارے جو فنون لطیفہ کے ہیں ان کے لیے ہم نیپا کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اسی طرح سے فلم سکول جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں کراچی میں اور اسی طرح سے جنرلزم ہمارے بیالی سکول ہیں جو جنرلزم پڑھاتے ہیں لیکن تمام جو ان کا فوکس ہے وہ پچھلے جنرلزم کے اوپر ہے مارڈرن جنرلزم کے اوپر نہیں ہے انشاءاللہ سر آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان ایک انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا اور جب ہمارا انشاءاللہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں یہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے اور شورٹ فلم ابھی آپ تو لندن سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو پروٹوکول میں یہاں پہ پھرتا تھا وہاں پہ گاڑی روکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اسی طرح کی فلمیں جو ہیں اس سے زیادہ پلٹیکل اویرنس بھی آتی ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک نیا پاکستان آپ نے جو قوم سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ آپ نے سارے وعدے پورے کیے ہیں اور یہ وعدہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا بہت شکریہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نصف پاکستان کا قومی سطح پر واحد فلم فیسٹیول ہے جس میں ٹاپ فیفٹین پارٹسپینٹس کو ایڈوانس فلم میکنگ ٹریننگ کوس کے لیے بیرون ملک بہترین فلم سکولز میں بھیجا جائے گا ہاو لکی مائرہ یہ سننے کے بعد میرا جی چاہ رہا ہے کاش کہ میں بھی سٹوڈنٹ ہوتا اور سکولرشپ پہ باہر فلم میکنگ پڑھنے جاتا ہے سچ تو یہ حسن کہ میرا بھی بہت دلچار ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم دونوں کے لیے it's too late it's never too late for you میرا you know that okay then one scholarship for me too yes for sure جناب آگے بڑھتے ہیں باہرال یہاں پہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں انامات ان کو جو دیے جائیں گے وہ ہمیں انانس کریں گے کہ کون سکولرشپ پہ باہر جائے گا کس کو یہاں پہ پر پرائزز ملیں گے جی جی بالکل ہم ہی انانس کریں گے تو پھر کیا آپ لوگ تیار ہیں and by the way I would like personally to request all of you to clap for our students جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں wonderful انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اس کی ایک جھلک آپ ابھی دیکھیں گے اس کے بعد ہم winners announce کریں گے so ladies and gentlemen let's watch the best of the award winning films i am the city of magic the city of wonders the city of wisdom power and culture the city of extraordinary history and extraordinary people you all are explorers here searching for something something meaningful something extraordinary something powerful and any exploration is a journey a series of questions i am wall city ڈیوی 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 ڈیو میری آنکھوں نے دیکھے گئے عجب منظر یغا کر میری آنکھوں نے دیکھے گئے عجب منظر یغا کر یہاں ناراضگی سے بھی محبت ہی چلکتی ہے یہاں چشم محبت کے یہاں گلشن ہے عجب منظر یغا کر کہاں پرتے ہو اے ناداں کبھی آو نا پاکستان سر کوئٹا ہاں کوئٹا پاکستان کا سب سے بڑا مال بن رہا ہے وہاں پہ uh it's a very important meeting کل تین πے جی کی فلایٹ ہے اسمت کر دینا سر I never miss my flights اور ہاں لائف جتنی بھی پرفیکٹ چل رہی ہو بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وقت کب ملٹ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا گرت ہی تبے پہ اٹھا دیا گیا ہے اوملیٹ کو تو جلا دیا گیا ہے اور پلا دیا گیا ہے گرم اوملیٹ زندگی اوملیٹ زندگی اوملیٹ زندگی اوملیٹ زندگی اوملیٹ زندگی خدرت کا ایک اپنا نظام ہے دیکھنے والیاں کے اگر دیکھیں تو یہ دنیا بہت خوبصور ہے میں بھی ان رنگوں کو دیکھتا ہوں یہ جو اصلی رنگ ہے خدرت کے اور ان رنگوں کو میں ایک پہچان دیتا ہوں ایک نام دیتا ہوں جسے دیکھنے والے رجاڑ کے موسیقی 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 جی ہاں میں درخواست کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جیتنے والے نوجوانوں کے درمیان ایوارڈ تقسیم کر کے ان کی حوصلہ افضائی کریں آپ کی بھرپور تعلیوں میں وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب سب سے پہلے نسب 2021 کی اندرگراد کاتگری کی winners کو عورد دیا جائے سب سے پہلے نسب 2021 کی اندرگراد کاتگری میں تھرد پسیشن حاصل کیا ہے بیکن ہاؤس نشنل یونیورسٹی کے ستودین حمزہ بن افتخار کی فلم رنگین نے سیکنڈ پسیشن کنید کالیج فر ومن لہور کی ستودین اکیدت چشتی کی فلم پتھانی نے سیکنڈ پسیشن سیکنڈ پسیشن موجود جناب اب وقت ہوا ہے سپیشل فلم کیاٹیگری ایوارڈ کا تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے یار کوٹ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ولیم عباس کی فلم اگلیشہ ماریش سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے روحی کاشفی کی فلم تانہ بانا نے روحی کاشفی کا تعلق پارا چنار سے ہے اور لاہور میں اپنی فلم میکنگی پریکٹس جاری رکھے ہوئے سپیشل فلم کیاٹیگری ایوارڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ولید اکرم کی فلم تڈسکس پلنے اب باری ہے موبائل فلم کیٹیگری ایوارڈ کی موبائل فلم کیٹیگری میں مردان خیبر پک سنفہ سے تعلق رکھنے والے محمد بسیم کی فلم دے چورج بیرر نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سید محمد خیدر شاہ کی فلم ہسٹری نے سید محمد خیدر شاہ کا تعلق پشاور سے موبائل فلم کیٹیگری میں جس فلم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے قویٹا سے تعلق رکھنے والے نسیر احمد اور ان کی فلم کا نام ہے اور جنابک بہت ہی سپیشل ایوارڈ ہے جی مارا لیڈیزن جنمن اب باری ہے ایک خاص اوارڈ کی ایک ایسا اوارڈ جو نس 2021 کے سب سے کم عمر پارٹسپنٹ کو دیا جا رہا ہے دی یمگست فلم ایک اوارڈ حاصل کیا ہے ہیدر آباد کی بارہ سالہ سبا فاتمانے ہماری ننی سی فلم میکر سبا کی فلم کا نام ہے کا نام ہے ہیدر آباد دہ ہارٹ اپ مہران کنگراشنلیشن سبا خباتین و حضات ناسف 2021 کو کامیاب بنانے میں ایک شخصیت کا بہت ہی اہم گردار ہے میں دعوتوں گا جناب زیاد چشری صاحب سی ای او افیریٹی کو کہ وہ سٹیج پر کشریف لائیں اور ازازی شیل بسوط کریں موسیقی موسیقی اپنے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ہم سب کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جنرل افتخار بابر آپ کو اور آئے ایس پی آر کو میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے یہ شورٹ فلمز کی کا فیسٹیبل رکھا اور یہ جو سکولر شپس کا پروگرام کیا تو میرے خیال میں کہ یہ ایک نئی بگننگ ہے پاکستان میں میں یہ سوچتا تھا کہ ایک دن ہم اس طرف نکلیں گے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کے بھی یہ جو شورٹ فلمز ہیں کہ یہ ہم اب صحیح راستے پہ جا رہے ہیں فوج چادری آپ کو انفرمیشن منسٹری جو اب پورا فلمز کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اب جو ایک نئی سوچ آپ لے کے آئے ہیں تو آپ سے بھی بڑی امیدیں ہیں زیا چشتی آپ کو کہ آپ نے سپانسر کیا یہ ایونٹ اور یہ سکولر شپس جو کہ یو سی ایل ہیں یو سی ایل میں جا رہی ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خواتین حضرات میں دو چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری کیونکہ میں تقریبا پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں تو میں نے اس کی ایولوشن دیکھی اپنی فلم انڈسٹری کی اور میرے خیال میں کہ ہم شروع میں غلط جانا شروع ہو گئے کیونکہ ہم اتنے متاثر تھے ہندوستان کی فلم انڈسٹری سے کہ بیسکلی ہم نے ان کو کوپی کرنے شروع کر دیا تو بجائے ایک پاکستانیت ایک ہمارا اپنا سوچ نکلتی ایک اریجنل سوچ نکلتی بیسکلی ہم ایک دوسرے دوسرے کلچر دوسری فلم اور فلم سے ایک پورا کلچر آتا ہے اس کو ہم نے ان کرٹکلی یعنی بجائے اس کو صحیح مارے میں اس کا جائزہ لیتے ہیں انیلائز کرتے ہیں ہم نے اس کو اڈاپ کر لیا اور وہ وجہ بھی یہ تھی کہ ایک وقت پہ لوگ سکسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں سیونٹیز کی کہ لوگ کابل جاتے تھے ہندوستانی فلم دیکھنے کے لیے اور وہ سارا ریڈیو پہ وہ گانے تو اس کی وجہ سے سوچ یہ تھی کہ وہ ایک بہتر انڈسٹری ہے اور ہم اگر اس کو کوپی کریں گے تو یہاں بھی ہمیں لوگ دیکھیں گے جبکہ ہمارا جو ٹی وی تھا اس کے اندر بہت مختلف کلچر آنا شروع ہو گیا اور ہمارا ٹی وی ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا اور میں بات کر رہا ہوں سکسٹیز سیونٹیز تک تو جو میں نمبر ون پوائنٹ اپنی یہ جو ہمارے جو ینگ فلم میں اکز ہیں اور یہ جو جنہوں نے سکولرشپس بھی جیتی ہیں تو میں جو سب سے امپورٹن چیز ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو میرا تجربہ ہے صرف اوریجنیلٹی بکتی ہے کوپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی مہنگی سے مہنگی آپ ایک پینٹنگ لے لیں اس کی کوپی کر لیں اچھی سے اچھی کوپی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو صرف دنیا اوریجنل کو ویلیو کرتی ہے نصرت فتح علی خان میں نے شوکت ہنپ کینسر ہسپل بنانا تھا تو میں اپنے ساتھ ان کو فنڈ ریزنگ کے لیے انگلنڈ بھی دوروں پہ لے جاتا تھا پاکستانی کمیونٹی سے پیسے کٹے کرنے کے لیے اور امریکہ بھی لے جاتا تھا تو کیونکہ میں ہی واقفیت تھی بڑے بڑے وہاں کی اس وقت کے پاپ سٹارز مک جیگر اور پیٹر گیبریل سٹنگ ان لوگوں کو میں جانتا تھا تو میں نے ان کو کئی تفاہ دعوت دی اپنی ڈیننز کے اوپر جتنے نصرت فتح علی خان پرفارم کرتے تھے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ سب ساری نصرت فتح علی خان کے فینز بن گئے لیکن میں نے اور بھی ہمارے لوکل پاپ سٹارز پاپ سنگرز تھے انہوں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا کہ میں ان کو انٹرڈیوز کروا ہوں لیکن ان کی بدقسمتی سے کیونکہ وہ مغربی بینڈز کی کاپی کرتے تھے کوئی ویلیو نہیں تھی ویلیو صرف نصرت فتح علی خان کی تھی اور بدقسمتی سے اگر ان کی وفات نہ ہوتی تو وہ ایک بہت بڑا نام مغرب میں بننے لگا تھا کیونکہ ان کو سارے ان کی جو ان کی جو سکلز ان کی جو آرٹ تھی ان کی وہ بڑے رسپیٹ کرتے تھے اس کو اور ان کو ان کی ڈمان بڑھتی جاری تھی دنیا میں تو بدقسمتی سے ان کی نائنٹی سیون میں وفات ہوئی اور یہ آج ایک بہت بڑا ہمارا دنیا میں نام تھا جو رہ گیا بھئے اپنا میرا تجربہ کرکٹ سے تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا میچ کھیلنے تو مجھے یاد ہے میرے جو سینئرز تھے وہ مجھے کہتے تھے ٹور کے اوپر کہتے تھے کہ ہم انگریز سے نہیں جیت سکتے ہم صرف سیکھنے آئے ہیں ان سے اور وہ اتنا ان دنوں میں کلونیلزم کا امپیکٹ تھا ہمارے ملک میں کیونکہ نینی آزادی ہوئی تھی تب تو وہ اتنا کامپلیکس تھا انگریز کا کہ ہم ٹور سے پہلے جانے سے پہلے ہار چکے تھے کیونکہ وہ سوچ یہ تھی کہ ہم یہ اتنے زبردست ہیں ان کی ٹکنیک ایسی ہے یہ ان کی کرکٹ اتنی اچھی کوالٹی ہم ان سے نہیں جیت سکتے تو جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے تو ہم نے جب جیتنا شروع کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ایک چینج آیا پہلے چینج ذہن میں آیا ایک سیلس بلی فائی کہ ہا نہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں پھر گراؤنڈ کے اوپر ہم جیتنا شروع ہوئے اور پھر شروع میں ہم ان کو کاپی کرتے تھے جو ان کی ٹکنیک سے ان کی کاپی کرتے تھے سب چیز وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہارے سے سپیریئر ہیں لیکن جب ہم جیتنا شروع ہوئے تو ہم نے اپنی نئی نئی ہم نے ٹکنیک سے جات کی جو دنیا نے بعد میں فالو کی جس طرح ریورس سونگ تھی کبھی دنیا میں پہلے سمجھے نہیں ہم نے وہ آٹڈ ڈیولپ کیا تھا ہم نے جو وانڈے کرکٹ کے اندر بلکل ایک نئی ٹکنیک لے کے آئے تھے ایک نئی اپروچ وہ کبھی پہلے نہیں تھی مورڈن ڈے کرکٹ میں کہ سپنرز ہم لے کے آئے اور لیک سپنرز سے اور پھر ہم اٹیک کر کے وکٹے لے کے وانڈے میچ جیتے تھے جو ورلڈ کپ جیتے تھے تو دنیا نے فالو کیا ہمیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فلم انڈسٹی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر ایک اریجنالٹی آئے اپنی نئی سوچ لے کے آئے ہیں میں جب شروع میں جب جب پرائیم منسٹر بنا تو میں نے بڑا کیونکہ یہ جو اسی چیز کا پر میں نے بات کی کہ ہماری فلم کے اندر اریجنال کانٹنٹ کام ہے ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بولی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں اگر ہم ہم اگر اس طرح کا کمیشنال کانٹنٹ نہیں لے کے آتے ہیں جب ہاں ہماری فلم فلوپ ہو جائے گی اور وہ اس کے اندر یہ بڑا جو جو والگیریٹی اس کے اندر بڑی میرے سامنے زندگی میں پہلے ہالی ووڈ سے شروع ہوتی تھی پھر بولی ووڈ آئے پھر تو یہاں بھی اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا گیا تو اس وقت میں نے پریزیڈنٹ اردوگان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو یہ جو اردوگرول یہ جو سیریل ہے ان سے میں لے کے آیا پاکستان اب اس کے اندر ایک آلٹرنٹ کلچر ہے لیکن وہ سیل کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کو سو میرا اپنی ینگ فلم میکرز کو یہ ہے کہ اپنی اپنی سوچ لے کے آئیں اور اس سے گھبرائیں نہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا یہ میں آپ کو یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے ہمیشہ دنیا میں وہ جیتا ہے جو بڑے بڑی رسک لیتا ہے کوئی بھی آج تک بڑا بزنس میں نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی کوئی آج تک بڑا کھلاڑی نہیں بنا جو ہارنے سے ڈرتا ہے کوئی بڑا ملٹری کے اندر جس کو بڑے تغوی نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے جو خوف ہے نا کہ ہارنے کا یہ بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے انسان کے پوٹینشل کے اندر تو جب ہم یہ کوپی کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹراؤڈن پاتھ ہے ٹراؤڈن پاتھ کے اندر کوئی انسان بڑے کام نہیں کرتا ایک وہ بڑی اچھی رابرٹ فروس کی سہینگ ہے کہ ٹراؤڈن پاتھ کے اوپر کوئی آج تک ایکسیل نہیں کرتا اور میں جو جو پاکستان ہے اس میں مجھے بڑی اچھی چیزیں نظر آئیں کہ کوشش اس میں پاکستانیت پاکستانی کلچر آگے لانے کی کوشش کی ہمارے یہ ینگ فلم ایکرز نے یہ بڑا زبردست آپ راستے پہ نکل گئے اس لیے مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں لوگوں کو پوری طرح بھی اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی ورائیٹی یہ کتنا ڈائیورس ملک ہے ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو جو پلٹیکل لوگ آئے ہیں ان کو پتا ہی نہیں اپنے ملک کیونکہ ان کی چھوٹیاں ساری لنڈن میں یا باہر ہوتی ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے یہ کتنی نعمت ہے جو پاکستان ہے اس پہ کیا کیا اس نے چیزیں دیئے ہیں میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں منی آنر ہوگا وہ ٹورزم ہوگی وہ ابھی تک بلکل آن ایکسپلوڈ ہے نہ ہماری ہسٹوریکل ٹورزم کے پر کوئی توجہ ہے وہ اب ہم دے رہے ہیں نہ ہماری ریلیجس ٹورزم اب ہم توجہ دے رہے ہیں مثلا کرتار پر اور جو باقی انشاءاللہ باقی بھی جو بودھسٹ کا سارا سیولیز ڈیشن ہے یہ گندارہ کا یہ ریوائیو کر رہے ہیں اور جو جو ورسٹائل ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں جو ہماری ہے آدھے تو دنیا کی جو بڑی پیکس ہیں ٹپ بارہ میں سے تقریبا آدھی تو پاکستان میں اور پھر پاکستان میں بارہ کلائمیٹک زونز ہیں یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا اس ملک میں ہمیں کتنی ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں اس ملک میں آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں ہمارے پاس تو کیونکہ کسی نے توجہ نہیں دی ہم ہر چیز دنیا کی پروڈیوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بارہ کلائمیٹک زونز ہیں تو یہ جو ہمارے فلم ایکز ہیں یہ بہت بڑی آپ کے پاس اپورچونٹی ہے کہ اس ملک کی وہ چیزیں آپ سامنے دکھائیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا میں نے میری طرح کے آدمی نے صرف دو ٹریول بکس اس لیے لکھیں کیونکہ میں نے ریلائز کیا باہر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ہمارے ملک کا تو جو ویجول فلم سے آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہم نہیں پروجیکٹ کر سکتے اور ایک اور چیز کہ میں یہ کئی دفعہ سنتا ہوں یہ لفظ سوفٹ ایمیج کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے یہ اس کی مجھے آج تک اس لیے نہیں سمجھا یہ بدقسمتی جب وار آن ٹیرر میں ہم نے شرکت کر رہے تھے تو ہمیں دنیا برا بھلا بھی کہہ رہی تھی ہم کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے برا بھلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی اور بے اس کو تھراؤ اوٹ اپوز کیا تھا تو وہ جب پاکستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ دو موسٹ ڈینجرس پلیس اور یہاں فنڈمنٹلسٹ ہے اور یہاں ایکسٹریمسٹ ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈیفنسیف چیز نکلی کہ جی پاکستان کا سوفٹ امیج اگر ہم پروموٹ کریں گے تو دنیا کہے گی یہ بڑا زبردست ملک ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی سوفٹ امیج یہ ایک احساس کم تری سے آپ یہ اس چیز کے پر لگ جاتے ہیں اور وہ جو جو کوئن کیا تھا فریز اس وقت انلائٹن موڈریشن سوفٹ امیج پروڈیوس کرنے کیلئے میں تو اس سے گزرا ہوا ہوں مجھے تو طالبان خان کہتے تھے ان دنوں میں تو یہ انلائٹن موڈریشن کیا چیز تھی ابھی تک کسی کو اس کی سمجھ نہیں ہے کیا چیز تھی وہ لوگوں نے اس کو ایسے پسیف کیا کہ انلائٹن موڈریشن کا مطلب کہ میں انگریزی بولنی شروع کر دوں اور میں سوٹ شوٹ پہن لوں اور انگریزی کپڑے پہن لوں تو یہ ہم یعنی کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں یہ ہمارا سوفٹ امیج ہے یہ سوفٹ امیج نہیں ہے آپ کا آپ ہمارا ہماری جو سوفٹ امیج ہوتا ہے وہ خودداری سے آتا ہے سیلف بلیف سے آتا ہے لوگ دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے جس میں احساس کم تریج جس میں سیلف اسٹیم نہیں ہے وہ دنیا کو کوپی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اسے اپنے سے اس میں اعتماد نہیں ہے سیلف بلیف نہیں ہے اپنے سے شرم آتی ہے دنیا اس کی عزت نہیں کرتی جو آپ اگر ہم نے اپنا سوفٹ امیج پروموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت پروموٹ کریں وہ ہے سوفٹ امیج آپ کا ہر طرح ہر طرح جو اور یہ یاد رکھیں کہ ملک ایک ایسے نہیں بنا تھا جو ہمارے فاؤنم فادرز تھے ان کی فلوسفی اگر آپ پڑھے ہیں عظیم لوگ تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال علامہ اقبال جیسا کوئی چار سو پانچ سو سال میں مسلمان ذہن نہیں آیا جو علامہ اقبال تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی انہوں نے ویسٹن فلوسفی اور اپنی فلوسفی کا تجزیہ کرتے ہوئے ارجنل تنکنگ لے کے آئے تھے یہ تھا ہمارا جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے اور قائد اعظم کے بھی آپ سارے جو ان کے پڑھ لے ہیں جو انہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہمارا سکسٹی پسنٹ جو پاکستان کا یوت ہے پاپلیشن انڈر تھرٹی سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے ہمارا یہ جو میں نے دیکھا چھوٹا سا سٹارٹرز تھے یہ شو کرتا کہ انہوں میں بڑا پوٹنشل ہے جو انشاءاللہ یو سیکھ کے آئیں گے یہ جو ٹیکٹیکل سائیڈ ہے فلم میکنگ وہ تو پرفیکٹ کر لیں گے جو کانٹینٹس ہے وہ میں ہوب کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر آپ ادھر ڈھونڈیں گے ریل لائف سٹوریز اور یہاں بڑی بڑی آپ کو سٹوریز ملیں گے میں ایک آپ کے قوم ہے آخر میں پھر سے آئی ایس پی آر اور جنرل بابر آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں اس کا اور مجھے انشاءاللہ یہ جو آپ نے انکیوبیٹ کی ہے یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے پودے اگانا شروع کی ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ ہمارے پروجیکٹ کریں گے جو اصل پاکستانیت جو اب تک پوری طرح دنیا سامنے آئی نہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا یوت اس کو صحیح معنی میں پروجیکٹ کرے گا تینک یو